اچھا بیٹا اب let's talk about renal pathology and renal pathology کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے چار پانچ چیزیں کرنی ہے سب سے پہلے تو congenital anomalies again جو بائی برث مسئلہ ہوتے ہیں again agenesis کا word آرہا ہے ایکٹوپیا کا بھی ایک word آرہا ہے بائیلیٹرل رینال اجنیسز اگر ہو ملکہ دونوں سائیڈز پہ کٹنی نہ ہو غائب ہے کٹنی تو بندہ بچی نہیں سکتا موسٹی لائف کے ساتھ انکمپارٹیبل ہوتا ہے ایک سائیڈ کے رینال اجنیسز ہو تو کام چل جاتا ہے کیونکہ دوسری سائیڈ کی کٹنی جو ہے وہ کام کر لیتی ہے مطلب بن ہی نہیں رہی کٹنی رینال اکٹوپیا کا مطلب ہے کہ جہاں پہ کٹنی کو ہونا چاہیے تو وہاں پہ نہیں ادھر ادھر چلے گئی ہے جہاں پہ اسے ابڈومیل کیاوٹی کے اندر ہوں چاہیے وہ پہلویس کے اندر چلے گئی ہے اس کو ابڈومیل کیاوٹی میں نیچے ہونا چاہیے تھا وہ اوپر چلے گئی ہے سب ڈائفرامٹک چلے گئے تھا تھارکس میں جانے ہی کوشش کر رہی ہے ڈائر اکٹوپک کٹنی ٹھیک ہے اب یہ کراسٹ فیوز اکٹوپک ہے یہ مطلب اس سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ جا کے فیوز ہو گئی ہے یہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے ہورس شو کٹنی تب ہوتی ہے جب یہ کٹنی آپس میں نوملی جب کٹنی بن رہی ہوتی ہے ڈیویلپمنٹ کے دوران ایمریلوجک لائف میں تو کئی دفعہ یہ ایک ہی ٹشو ہوتا ہے بیچ میں سے الگ ہوتا ہے کئی دفعہ وہ الگ نہیں ہو پا تھا تو اسے ہورس شو کٹنی کہتے ہیں وہ ہورس شو کی طرح کی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نومل آپ کو دکھایا ہے سائیڈ اومیلیا یہ ہوتا ہے جب دونوں لیکس فیوز ہوں اسے مرمیٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں بچے کی دونوں لیکس فیوز ہوں تو اس کی وجہ سے سائیڈ اومیلیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اکٹاپک کڈنی کا آپ کو بتا رہے ہیں ایلیاک کڈنی ہو سکتی ہے پیلوک ہو سکتی ہے توریسک ہو سکتی ہے دردر جا رہی ہے اور اس کے علاوہ یوریٹر کی کیا انوملیز ہو سکتی ہیں کیونکہ ہم پورا رینل سسٹم کر رہے ہیں تو یوریٹر ڈپلکیٹ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ یوریٹر ہو گئے یوریٹر ہو سیل بن سکتی ہے وہ پھول جاتا ہے اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے فلویڈ اکٹاپک یوریٹر مطلب جہاں پہ اس نے جانا تھا اس جگہ نہیں جا رہا مگیلو یوریٹر کافی بڑا یوریٹر سو نورمل یہ یوریٹر سیل یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بلوکیٹ وغیرہ ہے تو اس کی وجہ سے پیچھے جو ہے یہ پوری ایک کیوٹی بنی ہے بجائے اس کے کیوٹی ایک ایک کیوٹی سی بن گئی ہے ڈبل پیلویس مطلب کیڈنی کی اندر جو پیلویس ہوتی وہ دو ہے بائی فید یوریٹر مطلب یوریٹر دو ہے بائی فید یوریٹر کئی دفعہ اتنا بھی ہو سکتا ہے کئی دفعہ اینڈ تک دو جا سکتے ہیں مطلب بلیڈر تک پھر ایکٹوپک یوریٹرک اوریفیس مطلب نورمل یوریٹر نے ادھر انٹر ہونا ہے لیکن یہاں پہ یوریٹر ہے وہ یوریٹر میں انٹر ہو رہا ہے بلیڈر کے اندر انٹر ہونے کی بلا ہے بہت بڑا یوریٹر ہے پوستکیوائی جو ہے وہ وہ نوکی بیشتر ہیں پیچھے سے گزر رہا ہے تو دیکھ پوستکیوائی سیارے کے سارے دیویٹر مطلب نوری نورییں انٹر اس طرح سے ہوتا ہے بلیڈر میں لیکن اگر اس کی بجائے بلیڈر کے اندر انٹر ہونے کی بجائے یوریٹر میں انٹر ہو تو دائر ایکٹوپک یوریٹرک اوریفیس مطلب یوریٹر کا جو سراخ ہے وہ کئی اور جا کے کھل رہے ہیں سو یہ یوریٹر کی اب نویلیٹیز ہیں سو یہ اس طرح کی مختلف کنجینیٹل نویلیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہانا چاہیے کیسے ہوتی ہیں یہ امبریولوجی کا مین پارٹ ہے میں اگر آپ پڑھو گے ان کو کہ بنتے بنتے کیا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو تب بنا چلے گا بہران ہم ادھر نہیں جا رہے زیادہ اب جو سب سے زیادہ امپورنٹ اس لیکچر کا کانسپٹ ہے جو آپ اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اور جس کے بارے میں آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا یہ میں چیزیں جو بتا رہا ہوتا ہوں ساتھ ساتھ اس کو سکھ نوٹ کر لیا کروں میں آپ کو پڑھو گے کچھ بیماریہن ہیں کی اندر ڈیوں کے اندر اکروش مانی جو ڈیپineryوں Đó ڈیپ ڈیس — ڈیٹس ڈی ڈیس انفرامیشن انفرامیشن ہوتی ہے نیفرانس کی یا گلوم الائی کی ٹھیک ہے اس میں کیونک پوست اپنے بھی ہوتی ہیں فوکل سیگمنٹل میبرینیس مینیمال چینج مائیلو ڈویسی ڈیابیٹک اور واقعی دونوں سو یہ ساری کی ساری گلومیلو نیفرپیتیز جو ہیں یہ تھوڑی اوور لیپ بھی کرتی ہیں اور دونوں میں پروٹینوریا ہوتا ہے یعنی جب بھی یورین بنتا ہے تو اس کے اندر پروٹین کو بچانا ہوتا ہے یورین کا کام پروٹین باڈی سے نکلنے نہیں دیتا پروٹین کو نکلنے سے بچانے کے لیے کچھ چیزیں امپورنٹ ہوتی ہیں اور وہ کیوں پروٹین کیوں پروٹین کیوں ضروری ہوتی ہے نکلنے سے کیونکہ آپ کی باڈی کو اس کی ضرورت ہے وہ ڈیوزلس مٹیریل نہیں ہے اس کو اگر وہ اگر نوملی نکلنا شروع ہو جائے پشاب میں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کا پروٹین ماس کم ہو جائے گا پروٹین آپ کی باڈی کی اندر کم ہو جائے گی تو نیفراتک سینڈروم و نیفراتک سینڈروم میں دونوں میں پروٹین یوریا ہوتا ہے لیکن ایک میں زیادہ ہوتا ہے ایک میں کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور فیچرز تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن پھرسٹ بیفور وی گو ٹو دس پہلے آپ دیکھو کہ گلومنلس کیا ہے آپ کو یاد ہے گلومنلس کیا ہوتا ہے گلومنلس کیا تھا نیفران کا جو ایک پورا نیفران ہوتا ہے جو یہ جو ایک نیفران ہے جو کے اندر ہوتا ہے structurally and functioning independent unit ہے اس کے اندر یہ بومنس کی اپسول تھا پھر ڈیسٹل ڈیبیول اور یہ سارا ہے اس کے بعد جو جا کے سارا جا رہا ہے یہاں پہ absorption reabsorption secretion ہو رہی ہے جس کی وجہ سے urine بن رہا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے filtration ہو رہی ہوتی ہے so it's a network اور tuft of capillaries جو اس بومنس کیپسول کے اندر ہوتا ہے اور ان capillaries کے اندر سے absorption شروع ہوتی ہے ان چیزوں کی جنہوں نے eventually urine بن رہا ہے پھر وہ proximal tubule میں جاتی ہیں اور absorption secretion ہوتی ہے میں eventually جا کے وہ final urine بنتا ہے ٹھیک ہے تو بومنس کیپسول میں glomerulus جو ہے وہ tuft of capillaries ہیں ٹھیک ہے جو کہ اس گول سے structure کے اندر موجود ہے جس کے اندر بلڈ آئے گا اور بلڈ کی اندر سے جو چیزیں excrete کرنی ہے وہ یہاں سے secret ہوگی absorb ہوگی یا جو بھی در ہونا ہے glomerul filtration ہوگی یعنی کہ یہاں پہ filter ہوگا blood جو باہر جا گیا اچھا اب اس کے اندر کیا چیز important ہے glomerulus اندر کیسے نظر آتا ہے یہ تو آگے efferent اور efferent اور efferent arterios جو بلڈ لے کے آرہے لے کے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد glomeruli کے یہ جو capillaries ہیں یہ کیسے ہوتی ہیں ایک تو اندر والی سائٹ پہ endothereal cells ہوتی ہیں جو کہ ساری capillaries کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر باہر والی سائٹ پہ glomerular basement membrane ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے باہر پورٹوسائٹس ہوتے ہیں اور یہ پورٹوسائٹ ہے ایک اور اس کا فٹ پراسس ہے ٹھیک ہے پورٹوسائٹس جو ہیں بیسیکلی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سارا کچھ filter نہیں ہونے دیتے ہیں کچھ چیزیں filter ہو گئی یہاں سے سیمی پرمیابل basement membrane ہوتی ہے لیکن پورٹوسائٹس دنیا پورٹوسائٹس اکثر ہوتے ہیں وہ پروٹین کو بھی یہاں پہ روکنا شروع کر دیں جو میجر پروٹین ہیں وہ پورٹوسائٹس روکتے ہیں اس کے وہ نہیں نکلے یہاں سے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے یہ اس طرح سے ایفرینٹ آفرینٹ آرٹی رول جا رہے ہیں اور پورٹوسائٹس ان کے پورٹ پروسسز ہیں بیسمنٹ اگر آپ کو اور دکھایا جائے ایک پوٹوسائیٹ کے لیول پہ جا کے سو یہ ایڈو تیل سیل ہے ٹھیک ہے یہ گلو میلو بیس میں ممبرین ہے اور یہ ایل بیومین یہ ایک پروٹین کی ٹائپ ہے تو یہ اب آپ دیکھو ایل بیومین کا سائز دیکھ رہے ہو یہ اتنا بڑا سائز ہے اب یہ پوٹوسائیٹ کے جو فوٹ پروسسس ہے یہ پوٹوسائیٹ ہے یہ اس کے پاؤں ہیں جو پوٹوسائیٹ کے فوٹ پروسسس ہے ان میں سے ایل بیومین جو چیزیں چھوٹی چھوٹی یہاں سے نکل جائیں گی لیکن بیومین کو بچا لے گا وہ ٹھیک ہے تو یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیفراتک سینڈروم کے اندر پوٹوسائیٹ کا جو سٹرکچر ہے جو فوٹ پروسسس ہے یہ ڈسنٹیگریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے نہیں رہتے جس طرح سے ان کو رہنا چاہیے یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں پوٹوسائیٹ یہ دیکھو یہ ہی ایڈو تیلی میں بیسنٹ میمبرین ہے یہ پوٹوسائیٹ ہے یہ پوٹوسائیٹ کی فوٹ پروسسس ہے نوملی یہاں سے پروٹین نے واپس سلے جانا تھا کیونکہ وہ آگے فلٹر نہیں ہو سکتی لیکن یہاں سے جب اس کے جو میکنزم ہے جو پیتو جنسز ہوا انٹی بارٹی کامپلیمنٹ آئے اور سائٹو کائنا ہے ٹاکسین جو بھی ریزنز ہے وہ جو مختلف بیماریاں کرواتی ہے جو سارے کے سارے نام ہے یہ ٹھیک ہے وہ جون جون سے بھی ریزنز ہے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں ایٹیالوجی اور پیتو جنسز کا کافی لبا چوڑا ہوتا ہے کام اس نے ایوینچلی یہ کیا کرنا ہے ایوینچلی اس نے کرنا یہ ہے ساری کرنا اس نے یہ ہے کہ پروٹین کو جانے دینا ہے تو پروٹینوریا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ یورین کے اندر پروٹین آنی شروع ہو جاتی ہے ڈائٹ ایس نیفراتک سنڈروم زیادہ تر پروٹینوریا ہوتا ہے اچھا نیفراتک سنڈروم کے اندر بھی پروٹینوریا ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا نیفرتک سنڈروم کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا نیفراتک سنڈروم اور نیفرتک سنڈروم میں پھر کیا فرق ہے ایک دوائی کاؤز کا فرق ہے یہ کیونٹ پور سٹرپตکو ککل ہے سٹرپ TRO کوکل انفیکشن کے بات ہوتا ہے ریپرٹی پروگریسیب گلومیل نفریٹس ہے یہ کچھ اور ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے برجس ڈیزیز میں آئی جی ای خراب ہوتی ہے وہ جا کے ڈیپولیٹو نیفروپیسی ہوتی ہے ایلپورٹ سنڈروم ہے یہ بھی ایک ایمیون ڈیلنیس ہے پھر اس کے لئے فوکل سیگمیٹل گملو سکروسی ہے میمبرینیس نیفروپیتی ہے مینیمال چینز ڈیزیز ہے ایمائلوی ڈوسیز ہے یہ بھی ایک بیماری ہے جو سسنامک انلیس ہے لیکن کلنیس میں بھی ایمپکٹ کرتی ہے ڈیابیٹک گلومیل نفروپیتی ہے ڈیابیٹیس کی وجہ سے جو مسئلہ ہوتا ہے پھر دیفیوز اور میمبرینی پروگریٹک گلومیل نفروپیٹس ہے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے نفروٹک اور نفروٹک میں فرق کیا ہوتا ہے نفروٹک میں پروٹینوریا زیادہ ہے نفروٹک رینج 3.5 گرام سے زیادہ نکل جاتا ہے 24 گھنٹے کے اندر اس کے اندر کم ہوتا ہے 3.5 گرام سے کم ہوتا ہے نون سیلیکٹف پروٹینوریا کم کم نکلتا ہے اس کے اندر ایڈیما زیادہ ہوتا ہے ریٹینشن ہوتی ہے وارٹر کی اور ہائپوالبیونیمیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں ہائپر لپیڈیمیا ہوتا ہے لپٹ زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور پروٹین کاسٹس ہوتی ہیں مطلب اتنی زیادہ پروٹین ہوتی ہے کہ اس کی پوری کی پوری ایک بڑا سا سلنڈر بناوایا کچھ مختلف شیپس میں وہ پروٹین کاسٹس آپ کو یورین میں نظر آتی ہے ٹھیک ہے جو نیفریٹک سینڈروم ہے اس کے اندر ہیمیچوریا ہوتا ہے بڑی ایمپورنٹ چیز ہے نیفراتک اور نیفریٹک کے بیچ میں ایک تو پروٹین نویا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ ہیمیچوریا ہوتا ہے یعنی بلد نظر آتا ہے جب بلد آتا ہے یورین میں ایک سیکنڈ لیگا اچھا پھر جو علیگوریا کا مطلب ہوتا ہے علیگوریا کا مطلب یہ ہوتا ہے جو یورین ہے مائک بند کر لیجئے اچھا جو علیگوریا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یورین کام آتا ہے آپ اس دو پیکچرز کو دیکھ لو تو اس میں کم یورین ہے اور کلرڈ ہے کیونکہ ہمچوریا ہونے کے چانسے ہیں گلومر فیٹریشن ریٹ کم ہے بلڈ یورین نائٹروجن دونوں میں انکریز ہو رہا ہوتا ہے ایڈیما اس کے اندر ہو رہا ہے لیکن کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے ایڈیما سالٹ اور وارٹر ریٹنشن کی وجہ سے ہو رہا ہے ایڈیما ہائیپوالبیونیمیا کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہاں پہ بلڈ پریشر ریزد ہوتا ہے اور آر بی سی کاسٹس ہوتی ہے مطلب بلڈ آرہا ہے تو آر بی سی کاسٹس بنیں گی پروٹین کی جگہ اچھا اب یہ کیوں ہوتا ہے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو here is the difference between نیفراتک اور نیفراتک شنروم ایک تو یہ کہ ایڈیما ہوگا ہائیپوالبیونیمیا ہوگا اور پروٹینوریا ہوگا پروٹینوریا جنگی پروٹین زیادہ جاری ہے تو الیومین ایک کائیڈ آف پروٹین ہے جو بہت زیادہ نکلنی شروع ہو جاتی تو اس کی وجہ سے وہ کم ہو جاتی ہے بلڈ میں ہائیپوالبیونیمیا یعنی کہ الیومین بلڈ میں کم ہے پروٹینوریا یعنی کہ پروٹینورین میں زیادہ ہے ہائیپر کولیسٹرولیمیا کبھی کبار ہو جاتا ہے اور ایڈیما ہے نیفراتک سنڈروم میں ہائیپوٹینشن مائل ایڈیما ایزوٹیمیا ہے ایزوٹیمیا کہتے ہیں بلڈ یوریا نائٹروجن جب نکل رہی ہو اس کے اندر ایزوٹیمیا کہتے ہیں رینال فیلیر کو ایکیوٹ رینال فیلیر کو بھی ایزوٹیمیا کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈارک یورین ہوتا ہے تھوڑا یورین ہوتا ہے اور جوگلوینس پریشن انکریز ہوتا ہے نیفراتک سنڈروم کا میکنیزم کہا ہے یہ پیتو جنیسز ہے کوئی بھی انفلمیشن پروٹین یوریا کرتی ہے پھر اس کے بعد ایڈیما کرواتی ہے اور پھر ہائپوویلیمیا کرواتی ہے اور پھر اور ہائپویلیمیا ہوتا ہے اور ہائپویلیبیڈیمیا ہوتا ہے جو نیفراتک سنڈروم ہے اس کے اندر ایمینالوجیکل ڈیسورٹر ہوتا ہے جو بیسمنٹ میمبرین یعنی کہ گلومر بیسمنٹ میمبرین کو تھکن کر رہا ہوتا ہے بیسمنٹ میمبرین خراب ہو جاتی ہے نیفراتک سنڈروم میں پوڈو سائٹس کے فوٹ پروسس کا مسئلہ ہو رہا تھا زیادہ تھا بیسمنٹ میمبرین کا بھی مسئلہ ہوتا ہے لیکن زیادہ بڑا مسئلہ پوڈو سائٹس کے فوٹ پروسس ہے نیفرائٹک سینڈروم میں بیسمنٹ میمبرین کے خلاف انٹی باڈی بن جاتی ہے یا ایمیون کمپلیکس ڈپوزٹ ہونا شروع جاتی ہے تو بیسمنٹ میمبرین تھکن ہو جاتی ہے وہ صحیح سے جس چیز کو اس نے جانے دینا تھا اور وجہ کیا ہوتی ہے ہائی آنکوٹک پریشر آنکوٹک پریشر کیا ہوتا ہے جب پروٹین زیادہ ہو جائے کہیں پہ فلویڈ کے اندر تو آنکوٹک پریشر اس کے لئے سے زیادہ ہو جاتا ہے اور کاؤز کیا ہی یہ سارے ڈیزیز ہیں میریمال چینج ڈیزیز میمبرینو میمبرینیس گلومنے پریٹس سیسٹامک مسکولائیٹس ابھی جو مسکولائیٹس آپ نے پڑھا تھا یاد ہے آپ نے مسکولائیٹس میں پڑھا تھا کہ کڈنیز بھی ڈیزیز ہوتی ہے اور گلومنے پریٹس ہوتا ہے تو یہ اس کا لنک ہے ڈیابیٹک گلومنے پریٹس بیماری ہو جاتا ہے کچھ ڈرگز ہیں جو کر دیتی ہیں پینیسیلمین تیترسیکلین وغیرہ سارکوڑیٹس میں ہو جاتا ہے جب وہ کڈنیی انوال کرتا ہے رائٹ سائیڈ ہارڈ فیلیر میں ہونا شروع جاتا ہے کیونکہ اس کے اندھر پروٹینز کے اوپر ایمپیکٹ ہونا شروع جاتا ہے اور پریشر زیادہ ہوتا ہے ایڈیما کی وجہ سے بھی جب پریشر فلویڈ کا زیادہ ہوتا تو اس کی وجہ سے بھی فلٹریشن میں ایمپیکٹ پڑتا ہے اور فلویڈ کے جون سی بھی بیماریاں فلویڈ پریشر کو چھیڑ دیئے ہیں وہ ایوینچلی فلٹریشن کو چھیڑتی ہیں اور اس کے بعد پھر جو فلٹریشن کو چھیڑتی ہیں تو پھر خیدنی ڈیمیج ہو جاتی ہے نیفراتک اور نیفراتک کی فارم میں اچھا زیادہ تر جو نیفراتک سنگروم ہوتا ہے وہ ایکیوٹ پر پر سٹرپٹو کوکل گلومرین نیفراتک سنگروم ہوتا ہے کیونکہ سٹرپٹو کوکل خلاف انٹیبوڈیز بندی ہیں لیکن انٹیبوڈیز انٹیبوڈیز ایمینچلی جا کے بیسرم میمبرین کو جیسے ہو سکتا ہے پھر اس کے علاوہ انٹرسٹیشن نیفرپیتی ہوتی ہے اور اپریٹلی پروگریسیو گلومرین نیفراتک سنگروم ہوتا ہے یہ بیماری ہیں جو ڈیٹیلر پڑی جا سکتے ہیں اب کلینکل پکچر کیا ہوتی ہے ایڈیما بی پی وینز اور جی بی پی ریزڈ اور اور جیزیں ایڈیما کیوں ہوتا ہے نیفراتک میں زیادہ ایڈیما ہوتا ہے نیفراتک میں کم ہوتا ہے نیفراتک میں میسیو ایڈیما ہوتا ہے کیونکہ ہائیڈرسٹیٹک پریشر زیادہ انکریز ہوتا ہے انکارکٹک پریشر کے مقابلے میں کیونکہ انکارکٹک پریشر بنتا ہے with the help of پروٹین تو چونکہ پروٹین لاؤس ہو رہا ہوتا ہے تو جو باقی فلویڈ کا اپنا پریشر ہے ہائیڈرسٹیٹک پریشر ہے وہ پروٹین کی وجہ سے ہونے والے پریشر سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے سالیوڈ اور سالونٹ جو ہیں جب سالیوڈ ایک جگہ سے کم ہوئے سالونٹ ایک جگہ زیادہ ہو جائے تو وہاں پہ پھر وہ ڈیفین جو گریڈینٹ ہوتا ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے جو سالونٹ ہے وہ پھر سالیوڈ کو فالو کرنا شروع کر جاتا ہے وہ اس طرف جاتا ہے تاکہ وہاں پہ اس کو وہ کرنے کے لیے بیلنس کرنے کے لیے وہاں پہ چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد آنکوٹک پریشر کا ڈکریز زیادہ ہوتا ہے ہائیڈرو سالک پریش ڈکریز سے تو اس کی وجہ سے فلویڈ واپس سرکولیشن میں ریٹرن کرتا ہے تو پھر ایوینچولی ہائیپو ویلیمی ہو جاتا ہے اب ہائیپو ایڈیمہ ہو رہے لیکن ہائیپو ویلیمی ہو رہے لیکن جو ویلیم ہے فلویڈ کا وہ کم ہو رہے اور ایڈیمہ کیوں ہو رہے ہائیپو پروٹینیمی کی وجہ سے ہائیپو پروٹینیمی کے وجہ سے کیا رہے اور ہائیڈرو سٹیٹک پریشر میں چینجز آ رہی ہیں اور وہی سولیوٹ اور سولمنٹ اور گریڈینٹ والے کونسپ سنس کے اندر اور اس کے بعد زیادہ ہوتی ہے اور یہ کہاں کہاں ہو سکتا ہے آنکھوں کے اردگید ہو سکتا ہے دن کے شروع میں کیونکہ اس وقت ابھی آپ نے کیا اسے کہتے ہیں یورینیشن جو ابھی پوری ہوئی نہیں ہوتی دن کے شروع زیادہ ہوتا ہے پھر لگز کی بجائے ہاتھوں میں ابداومن میں جنیٹلز میں دورسم ہاتھ کی دوسری سائیڈ پہ والٹی سائیڈ پہ وہاں پہ زیادہ ایڈیما نظر آتا ہے اور اگر ایڈیما ٹھیک ہو جائے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیزیز ہے ٹھیک ہے اس چھوڑ دو بیکز اگر یہ پورا یہ پہ میڈیسن کھل جائے گی مائل ایڈیما جو ہوتا ہے وہ نیفرائٹس میں ہوتا ہے اور وہ سالٹ اور واتر ریتنشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور ویسکولائیٹس جنرلائیز ویسکولائیٹس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہارڈ فیلیر کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہائیڈرو سٹیٹک اور انکارٹک پریشر کے مسئلے نہیں ہوتے کیونکہ پروٹین یوریا زیادہ نہیں ہوتا پروٹین لاس زیادہ نہیں ہوتا تو اس کے اندر فیلٹریشن ریٹ کام ہے اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈیٹیل میں کروگے تو پھر پوری پوری میڈیسن کھولنی پڑے گی اس میں کم ہوتا ہے جو ہے جو زیادہ ہوتا ہے آپ کو نظر آتی ہے ہائیپرو ویلیمیہ کی وجہ سے یہاں پہ ہائیپو ویلیمیہ ہوتا تو ویلیمیہ کم نظر آتی ہیں یہاں پہ ہائیپرو ویلیمیہ کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ سنڈروم میں پورٹوسائٹس ڈیمیج ہو رہے تھے جو نیفرائٹس سنڈروم ہے اس میں پورٹوسائٹس ڈیمیج نہیں ہو رہے جو پورٹوسائٹس ڈیمیج نہیں ہو رہے سنڈروم کے اندر سوری پورٹوسائٹس ڈیمیج نہیں ہو رہا زیادہ لاؤس نہیں ہو رہا اس کے اندر جب زیادہ لاؤس نہیں ہو رہا تو پھر باٹر بھی کم باہر نکل رہے تو ریٹینشن ہو رہی ہے ریٹینشن ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہارڈ فیلیر ہو جاتے اور اس کی وجہ سے جب لاؤس نہیں ہو رہا تو بلیڈ پریشر بھی زیادہ ہو رہا ہے جب فلویڈ کا لاؤس نہیں ہو رہا تو وینز بھی پھول رہی ہیں یہاں فلویڈ کا لاؤس بھی ہر چیز لاؤس ہیپر کلیس تریلیمی یا لپی ہو جاتے اور نیفرائٹک کے اندر فیور وغیرہ اور پین ہوتی ہے اس کے اندر پین وغیرہ نہیں ہوتی اور دوسری چیز نیفرائٹک کے اندر ہوتی وو ڈاک یو یا نیفرائٹک کے اندر ہیمیچوری ہے یعنی بلڈ جو نکلتا ہے وہ ایک بلڈ یا کلیس جیز نکالنا شروع کرتی لیکن وہ بھر یورین میں نکلنا شروع جاتا ہے بلڈ سنڈرم میں اگر آپ نے اس کے سمٹمز یاد رکھنے تو پیل ایک میکنیزم میں جس کے سمٹمز یاد کر سکتے پیل سے کیا بنتا ہے یہ پڑھ میں ایک میکنیزم اچھا سو پیل سے کیا بن رہا ہے میکنیزم پروٹین ہوئی اور پھر ہائیپو ایلیمی ہائیپو ایلیمی نیمی یہ بیسیکلی پروٹین کی ٹائپ ایلیمی جب پروٹین یورین میں نکل جائے گا تو بلڈ میں کم ہو جائے گا اور پھر اس کو کمبنسیٹ کرنے کیلئے ان ہائیپو لیپیٹیمی ہو جائے گا اور میکسیو ایلیمی ہوگا نیفراتک سنڈروم کی یہ سمٹمز ہیں جو آپ کو آسانی تین نیفراتک اور نیفراتک میں فرق کرنا بتا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ نیفراتک اور نیفراتک کے اندر کیا فرق ہے اگیر ایک اور سلائیڈ پروفاؤن پروٹین یو نیفراتک میں ہوتا ہے اس میں کم ہوتا ہے اس میں ایمیون کمپلیکس اپیثیریل لی ڈیپاوزٹ کرتے ہیں ایمیون بھی ہوتا ہے لیکن سیلولر لیول پر ان فرمیتری ریاکشن نہیں ہوتا نیفراتک سنڈروم میں سیلولر لیول پر ان فرمیتری کسی بھی کی وجہ سنیفراتک میں پر می بیلیٹی ڈیمیج ہوتی ہے جیسے کہ فوٹو سیلولر جو آپ کو شروع میں بتائی تھی لیکن لیکن کچھ کاؤز جو ہیں وہ زیادہ ہیں پوست ٹرپ کوکل گلومی نفریٹس زیادہ کامن کاؤز نفریٹک کا نفریٹک کا میمبرین زیادہ کامن کاؤز اس کے لابہ آپ کی ڈیابیٹی ڈرگ وغیرہ اور بھی کاؤز ہیں چیلڈرن میں زیادہ کرتا ہے نفریٹک اور میمبرین میرے نفریٹس میں زیادہ کرتا ہے باقی ساری ڈیٹیل آپ کو نام یاد رہے یا نہ رہے لیکن کام نام بھی یاد رکھ لاب فائنڈنگ کیا ہوتی ہیں وہ ہی جو نفریٹک اور نفریٹک کے بھی ساری ہوتا ہے ایکیوٹ انجری ایکیوٹ رینل فیلیر اس میں پشاپ کام آتا ہے اور بلڈ یوریا نائیٹروجن زیادہ ہو جاتا چیئے ایزوٹیمیا اولگیوریا پروٹین یوریا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ مائل ہوتا ہے نیفروٹک رینل بہنی ہوتا ہے یہاں پر پروٹین ایکسریشن ریٹ 3.5 گرام پر 24 آر سے زیادہ ہوتا ہے ہائیپو البیون البیونیمیا ہے ہائیپر لیپیڈیمیا اور یورین میں پروٹین کیا سر ہائیپر پیٹنشن ہوتی بندے کو بلڈ پیشن زیادہ ہوتا ہے بلڈ پیشن زیادہ ہوتا ہے ہائیپر کوئیگولیبل سٹیٹ بھی ہوتی ہے اور انکریز انفیکشن کے چانسز ہوتے ہائیپر کوئیگولیبل سٹیٹ کیسے ہوتی ہے جب لیور یہ سنس کرتا ہے کہ کم ہو رہی ہے ساری پروٹین میں نکلی جا رہی ہے تو وہ اپنا سنتھس زیادہ کر دیتا ہے جب وہ تیز کرتا ہے تاکہ زیادہ کلوٹنگ فیکٹرز بنے اپنی طرف سے وہ کمپنسیٹ کرنے خراب ہو گیا حالانکہ اس کا کمپنسیٹ کرنے ہوتی ہے ہائیپر کوئیگولیبل سٹیٹ بھی ہو جاتی ہے یعنی کہ کلوٹنگ زیادہ ہونے کی چانسز ہوتے ہیں سو گلومیل افرائیٹس کی آپ کو ایک سمپل سمپل بتایا ہے سارے گلومیل افرائیٹس کا اور تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے سب میں لیکن جو جو آپ کے ساتھ چاہیے بھی آپ سرپ سمپل بیماریوں جو کمپلیکس بیماریوں کی جسے جا جاتی رائیٹ جاتی جاتی جان کسی بھی آئے سٹرپٹو کوکل انفیکشن ہوا ٹھیک ہو گیا لیکن اس کی وجہ سے جو اس انفیکشن سے جو انٹیجن اور انٹی باڈی لڑی تھیں وہ رہ گئی اور وہ رہ کے بلڈ میں سرپلیٹ کرنے لگیں وہ پہنچ گئیں کڈنی کی بیسمنٹ میمبرین کے پاس کڈنی کی جو بیسمنٹ میمبرین ہے وہاں پہ جا کے ڈپازٹ ہو گئی کم ہوا اور اس کے بعد پھر وہ سارا جو نیفرائٹک سنڈروم کے اندر ہوتا ہے وہ سارا کا سارا سارا کچھ ہو گیا ٹھیک ہے یہ اگر نیفرائٹک اور نیفرائٹک میں آپ کو فرق بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ ہے تھوڑا سنیمونک کنا کے دکھایا ہوا ہے کولا کلر ڈیورین آ رہی ہے اینیویز یہ یاد کرنے کے لیے اگر پکچر نیمونک سے یاد ہوتا ہے آپ کو اس سے آج کے لیے جگہ اگر پوستر کوکل کا ہی ایک اور آپ کو پیچھ جانے سے بتایا ہوا ہے کہ کچھ اور بھی سرپٹو کوکل پروٹین نیز ایگزو ٹاکزیں ہوتے ہیں جو ایوینچلی ایمیون کم لیکس سے ڈیویلپ کرواتے ہیں یا نیفرائٹک سیریٹ پلازوین ریسپٹر ہوتا ہے جو جا کے گلوملس کے اندر جا کے جماع ہو جاتا ہے یہ دونوں چیزیں دونوں چیزیں جو ہیں ایوینچلی پر گلومرین فیلٹریشن ریٹ کو ڈیمیج کرتی ہیں گلومرین کو ڈیمیج کرتی ہیں اور پھر ایوینچلی پھر ایوینچلی آپ کو ایک ٹائی بتائی بھی بہت سارے کاؤز ہوتے ہیں سی تری نیفرائٹک فیکٹر ہوتا ہے جو کچھ لوگوں میں ہوتا ہے اور ٹوانٹی باڈی ہوتی ہے جو سی تری کنورٹیج ایک کامپلیمنٹ میکنیزم ہوتا ہے پورے کا پورا آپ نے پڑا ہوگا اپنے ایمیون سسٹم کے اندر کے کامپلیمنٹ پورے کا پورا میکنیزم ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف انٹی باڈی ہوتی ہیں وہ ایک پاس میں چلتی ہیں اس کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے وہ اگر انزائم ڈیمیج ہو جائے تو اس کی وجہ سے پھر وہ روٹین کامپلنٹ زیادہ وہ انٹی باڈی زیادہ ہونا شروع ہوتی ہے یا وہ کامپلیمنٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے سسٹم اور پھر وہ ایوینچلی جا کے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ایوینچلی اس بیس میں بیچ میں سے سپلیٹ کر دیتا ہے اور سپلیٹ کر کے وہاں پر جمع ہوتا ہے وہ ایسے لگتے جیسے ایک پورا ٹریک ہے گلوپر بیس میں میں برین کے اندر وہ بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے تو وہ ٹریک اپیرینس ہوتی ہے اس کی اور ممبرینوں پرورویفرٹیو نیفرٹک بھی ہوتا ہے اور نیفرٹک بھی ہوتا ہے دیپنڈنگ اون دا میمبرین اینڈنگ اون دا پروٹین نیوریلی لیولز ٹھیک ہے سو یہ میمبرینوں پرورویفرٹیو کی ایک آپ کو میکنیزم بتا دیئے اگر یہ صرف آپ کے سمجھنے کے لیے ہیں بندہ ساروں کے الگ الگ میکنیزم ہیں لیکن بیسک چیز سیم ہے جو آپ کو باقی سلائیڈ میں کور کروا دیئے ٹھیک ہے اور یہ نیفرٹک اور نیفرولٹک کے بیچ میں اگر آپ نے جو ہے وہ فرق کرنا ہو جو ڈاکٹر یا ایک نیفرولوجس جو فرق کرتا ہے ایونچلی وہ کیسے کرتا ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے یہ الگوریثمز ہوتے ہیں جو پولو کرتے ہیں آپ میڈیسن میں پڑھو گئے بٹ میں نے ویسے یہ آپ کو سلائیڈ دیوئی ہے کہ آپ کے سفرائیڈ سے کرنا ہے اس کی آپ نے بلٹ آ رہا ہے یورین میں پروٹینئوری ہے لاب تسط کروایا یورین کہ ٹھیک ہے یورین اگزام جسے کہتے ہیں یہ وہ کروایا بھر آپ کو نیفرولٹک نیفرولٹک سنڈروم کا ایڈیا ہوا پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ ہمیچوری ہے آر بسی کاسیں یا نہیں ہے اگر ہے تو نیفرولٹک ہے اگر نہیں ہے تو نیفرولٹک ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیا کیا ہے اس کے اندر بارال یہ آپ کو ڈیٹیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت پھر بھی ڈیفرنس نیفراتک سنڈروم اور نیفراتک سنڈروم کے بیت میں یہاں پہ بھی آپ کو ایک اور دفعہ دکھایا ہویا ہے یہاں پڑھ لیجیے گا لیس ٹاک باہر یعنی ٹریک آبسٹرکشن آبسٹرکشن کیسے ہوتی ہے رینل اس کے اندر کولک ہو سکتا ہے ہائیڈرنفروسز ہو سکتا ہے یا انفیکشن ہو سکتا ہے ہائیڈرنفروسز کا مطلب ہوتا ہے یورین کیڈنیز کے اندر یورین کا جمع ہو جانا ہے ہائیڈرو یا پورٹر کا جمع ہو جانا اور کوئی انفیکشن ہو اس کی وجہ سے یورین ٹریک آبسٹرکٹ ہو سکتا ہے رینل کولک جو ہے وہ رینل اینگل کے نیچے لائن میں پین ہوتی ہے رینل اینگل کہاں پہ بنتا ہے ٹویلتھ ریب اور ایکٹر سپائنے کی بیچ میں بنتا ہے لائن ٹویلتھ ریب اور ایلیا کریسٹ کے بیچ میں ہوتی ہے اور یہ ایمبلائکس کی طرف پین جاتی ہے یہ سڈن ہوتی ہے ڈل اور شارپ سویر ہوتی ہے اس کو رینل کولک پین کہتے ہیں رینل کیلکولائی یعنی کہ رینل سٹونز کی وجہ سے رینل کولک ہوتی ہے تو وہ میلز میں زیادہ ہوتے ہیں فورٹی کیج سے اوپر زیادہ ہوتے ہیں نوزیو وارمٹنگ ہوتی ہے ساتھ میں ہیمچوریا بلڈ آتا ہے یعنی کہ سائٹس پہ ہوتی ہے اور سڈن شارپ ہوتی ہے انٹرمیٹنڈی ہو سکتا ہے دیپینڈ کرتا ہے سٹون موو کر رہا ہے ڈائیگنوزز کیسے کر سکتے ہیں یورین انیالیسز کی وجہ سے ٹھیک ہے جس کے اندر ہی مچوریا بغیرہ نظر آئے گا سسٹوسکوپی سکوپ ڈال کے بلڈر بغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں انترابنس پائلوگرام ایک سرے کر سکتے ہیں آفٹر انسرٹنگ ڈائے اندہ کرنی سسٹم یورین یوریٹر اور بلڈر سارے کا سارا نظر آتا ہے اس کے اندر لینل سٹون انیالیسز کر سکتے ہیں یورینی بلڈر کے ایک سرے کروا سکتے ہیں اور سیرم کیلشیم لیولز اوگزید لیولز اور یوری کے سرے لیولز چک کروا کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے جو ہیں وہ سٹونز بنتے ہیں دس فیکٹرز کی ہیں انفیکشن ہوتا ہو بار بار یورین جو ہے وہ آپ روکتے ہو یا کسی وجہ سے ٹائم پر نہ کرتے ہو یا کسی وجہ سے وہ جمع ہو رہا ہو وہاں پر چلتے پھڑتے نہ ہو زیادہ کیلشیم آپ کے اندر زیادہ ہو زیادہ ہو رہا ہو یوریگیسٹر زیادہ ہو رہا ہو یورینی آگزیلیٹ لیول زیادہ ہو رہا ہو کچھ خاص قسم کے کھانوں میں بھی زیادہ ہوتے ہیں کچھ خاص قسم کی بیماریوں میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر یہ ان کی جب یہ بہت دیر پڑے رہتے ہیں اس کیڈنی کے اندر تو وہ پھر کرسٹلائز ہونا شروع جاتے ہیں کنسٹریٹ ان کا جو ہے وہ سٹونز بنانا شروع کر دیتا ہے تو اس سے پھر ایونچلی سٹونز بن جاتے ہیں ہائیڈونے فروسس میں کیا ہوتا ہے کہ بلیڈر ایمٹی نہیں ہو رہا اور جب بلیڈر ایمٹی نہیں ہو رہا کسی بھی وجہ سے آگے بلوکیج ہے یوریترا کا بلوکیج ہے یا یہاں پہ کوئی کینسر ہو رہا ہے یا ٹیومر ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے لیڈر ایمٹی نہیں ہو رہا تو پریشر جو ہے وہ بلیڈر سے ہوتا 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 پیچھے چلا جاتے ہیں اور فلویڈ بھرنا بھرنا شروع ہو جاتا ہے کنٹیں کے اندر there is ہائیڈونے فروسس ٹھیک ہے so یہ ہائیڈونے فروسس کا میکنیزم ہے یہ کلکولائی کا میکنیزم آپ کو میں نے بتا دیا کی وجہ سے ان کیمیکلز کی یا ان کمپاؤنٹس کی جو ہے ایوینچلی وہ ڈیپوزیشن شروع ہو جاتی ہے کرسلائیزیشن شروع جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سٹون میں ہو جاتے ہیں اور جو ہائیڈونے فروسس بھی ہو سکتا ہے اور یونیلیٹر بھی ہو سکتا ہے بائیلیٹرل میں آگے کوئی نہ کوئی ابسٹرکشن ہے مثال کے طور پر پروسٹیٹ گلینڈ جو کہ بھوڑوں میں ہو جاتا ہے یا کینسل ہو رہا ہے پروسٹیٹ کا تو وہ یوریترہ کے پاس ہوتا ہے پروسٹیٹ تو وہ اس کو کیا اسے کہتے ہیں کپریس کرتے ہیں اور بلیڈر پھر پوری طرح سے امٹی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر پیچھے کی طرف جو ہے وہ فلویڈ بیلڈپ ہونا شروع ہو جاتا ہے یونیلیٹر ہائیڈونے پروسس میں کسی وجہ سے کیلکولیس آگیا یہاں پر ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ مثال کی طور پہ ایک سائٹ کی کیڈنی جو ہے وہ کیلکولیس آگیا اور وہ کیڈنی ریٹیو ریٹ ہونا شروع ہو رہی ہے کیونکہ پیچھے جو ہے وہ ٹاکسنز جمع ہونا شروع ہوتے ہیں کیونکہ نکال لائے سارا کچھ ڈیبری وغیرہ جو بھی آپ کی چیزیں ضروری نہیں ہیں باڈی کے اندر رہنے کے لیے وہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیں کیڈنی کو تو پھر کمپنسیٹری کیڈنی جو ہے دوسری انلاعج ہو جاتی ہے جب وہ انلاعج ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پر پھر فلویڈ بھی زیادہ ہوتا ہے تو وہ یونی لیٹر ہائیڈنی پروسیز ہوتا ہے کس کلکولیس وغیرہ کی اس ٹون کی بیشترکشن ہوئی کیڈنی کیا ہوتا ہے انفلمیشن آف یونی بلایڈر پیلون افریتیس میں انفلمیشن آف بلایڈر پلاس دہ یونی تو بولز تو اس میں یونی فریکوینسی زیادہ بار بار جانا پڑتا ہے جلدی جانا پڑتا ہے جنسی ہوتی سپرا پیوک پین ہوتی جہاں بلایڈر ہوتا ہے اور برننگ سنسیشن ہوتی اور بلیڈنگ ہوتی ہے فیور ہوتا ہے نوزیا ہوتا ہے وارمٹنگ ہوتی ہے فیور ہوتی ہے انفلمیشن میں اکثر ہو سکتی ہے پیرل افرائٹس میں جو کیڈنی کے اندر کی جو ٹیوبیوز انکی انفلمیشن ہے اس میں فلانگ پین ہوتی ہے ڈسیوریا ہوتا ہے مدل بیورین کرتے ہوتا ہے ہوتا ہے کسٹو کا مطلب ہے ورٹیبرا سوری کسٹو کا مطلب ہے ریبز اور ورٹیبرا کے بیچ میں ایک انگل بنتا ہے وہاں پہ پہ پین ہوتی ہے اور سی سٹائیتس جیسے باقی سائنس سیمٹمز ہوتی تو جب بھی یون تریک انفیکشن ہوتا ہے بلیڈر یا باقی یون ٹریک کا ہو تو اس میں یہ جو سینس 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 یعنی جلدی پشاپ کرنے کا دل کرنا یا بہت تیزی سے آنا بہت بار بار آنا پین ہو برنی سینس ہوتی ہمیشہ ہر یون یون ٹی آئی میں ہو جاتی ہیں تو یون انفیکشن کی آگے ٹائپ سین اور ڈائیگنوز کی ہوتا ہے ڈپ سٹک کر کے دیکھو کوئی لیوکس آئی اسٹریز تو نہیں ہے یعنی کوئی انفیکشن جب بیکٹیری آگے انفیکشن کرتے ہوتے ہیں تو ایک جو ہے وہ ایک انزائیم ریلیز کرتے ہیں جب آپ یورین کے اندر ایک خاص سٹک دیکھتے ہیں تو لیوکس ایسٹریز کو پک کر لیتی دائی چینج کر کے وہ کیمکل ریاکشن ہوتا ہے اس کے اندر تو اس سے آپ کو بتا سیدھاتا ہے یہ یورین کلچر کر کے دیکھو پھر اس کے بعد انٹیبوائٹک ریلیف ہوتے ہیں پیشن ہوتی یا آپ دیکھ سکتے ہوتی لاس چیز سیکنڈ لاس چیز نیفرو کلسی نوسی یعنی کلسی ڈیپوزیشن ہونی شروع ہوتی ہے کدنی کے اندر اور اس کی وجہ کے ہوتی ہے بلڈ کے اندر کسی بلڈ سی بہت ساری کاؤز سکی ہیں مثال کے طور پر جو ڈوکرین 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 سیسٹم وہ آپ کسی ہی ہوتا ہی چیلی نیفرو کل سی سٹونز بنا سکتی ہے جو Talk سکتا ہے پھر یورو لیٹھے اس کیا مطلب کلکل 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 بان رہے ہیں جن کی کنسٹریشن سے سٹوز بن رہے ہیں اور کیسے بان رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو سیلیڈ میں بتایا تھا کہ انفیکشن ہونے کی وجہ سے یا یونی سٹیس کی وجہ سے بلڈاپ ہو رہا ہے تو وہاں پر ایموبیلیٹی کی وجہ سے اور باقی ان کاؤز کی وجہ سے ہمپگلسیمیاں وغیرہ کی وجہ سے سٹونز بنتے ہیں کلسیم سٹونز ہوتے ہیں ایمونیم مگنیشیم فاسفیٹ سٹونز ہوتے ہیں سسٹین کی سٹونز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک ٹائپ آف ڈیزیز ہوتا ہے کڈنی کا اسے سسٹک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں سسٹک ڈیزیز کی ٹائپس پڑھ لو مختلف ویزن کی وجہ سے ہوتی ہیں میلی مطلب جین کی وجہ سے ہوتے ہیں پولیسٹک انفینتائیل پولیسٹک ڈیزیز سمپل ایک سسٹ میڈیلری سپانڈ ری سپانڈ ڈیزیز میڈللہ جو میڈل�لہ ہے آپ کو پتا ہے کڈنی کے اندر royce آنکو رکھا ہے میڈلہ کے اندر سسٹ ہے یا پوری شرک رکھا ہے اس کی وجہ سے یہ فرق ہوتا ہے میڈلہ ہے آپ کو پتہ ہے کڈنی کے اندر ایک میڈلہ ہوتا ہے کارٹکس ہوتا ہے میڈلہ کے اندر سیسٹ ہے یا پوری کڈنی کے اندر سیسٹ ہے اس کی وجہ سے یہ فرق ہوتا ہے سو سیمپل سیسٹ ایک سیسٹوں کی کڈنی میں کہیں پہ بنیویں اور ملٹیپل سیسٹ جو ہوں گی سیسٹ ایک انکیپسولیٹیڈ گول سٹرکچر ہے ٹھیک ہے وہ بنی شروع جاتی ہے اسے پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں پی کڈی اور وہ اڈلٹس میں ہو جاتا ہے تو پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز ایک ڈیزیز ہے کڈنی کا جس کے اندر سیسٹ بنتی ہے اس کے آگے کلینکل ریپریزنٹیشن کیا ہوتی ہے وہ بات کی باتیں ہیں ہائپرٹنشن وغیرہ ہو جاتی ہے کیونکہ رہنین ایڈیوٹنشن سیسٹم ڈیمیج ہونا شروع جاتا ہے تو بلڈ پریشر ہونا شروع جاتا ہے کچھ لوگوں کو ڈیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے بہت ساری آگے اور چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو صرف یہ ابھی ٹائپس ڈیزیز بتا رہے ہیں کہ ایک سیسٹ ہو سکتی ہے یا بہت زیادہ سکتی ہے اور وہ کنجنیٹل زیادہ تر ہوتی ہے مطلب آپ اگر دیکھو کہ سکتی ہے تو اس طرح سے کٹی نظر آئے گی نکال کے اندر سس بنی ہوتی ہیں بہت زیادہ یہ میڈلری سپونڈ ڈیزیز ہیں کے میڈلہ کے اندر سسٹ ہیں کافی ساری اور وہ سپونڈ لائی کے پیرنس ہوتی ہے اس کی کاٹ کے دیکھو تو پھر رینال فیلیر ہے ایونچلی رینال فیلیر دو طرح کا ہوتا ہے ایکیوڈ اور کرانک ایکیوڈ رینال فیلیر جو ہے اس کے اندر تین طرح کی رینال فیلیر دنے پریرینال پریرینل وہی بیسول ہوتا یہ ہے کہ فیلیر دیٹری صاحب Dash ہو سکتا ہے اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے اور زیادہ نکلنی شروع جاتا ہے اور کریں گے تو اس کے اندر кино ڈرینال فیلیر میں جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو اس کے یہ کاؤز ہو سکتے ہیں پیچھے سے کوئی ایسکیمیا ہو رہا ہے بلڈ آ ہی نہیں رہا بلڈ آ نہیں رہا تو فیلٹریشن کیا ہوگی تو پھر اس کی وجہ سے انٹرینل میں انفلیمیشن میں بھی انفیکشن ہوا ہے گلومیل افریٹس کی ساری ٹائپس کیلئے کروا سکتی ہے اور ڈرگ کوئی ہے جو کوئی ڈیمیج کریے کنین کو یا کوئی آٹویمیون ڈیزیز ہے وہ انٹرینل کاؤز وہ سٹینل جو ہے وہ ابسٹرکشن ہوتی ہے یوین فلو کی ابو یوین فلو کی ابسٹرکشن سٹون کی وجہ سے سکتی ہے انجری کی وجہ سے سکتی ہے ٹیومر کی وجہ سے سکتی ہے پراسٹر کی انکریز ہونے کی وجہ سے سکتی تو اس کی وجہ سے بھی پیچھے جو ہے فیلٹریشن جو پوری طرح سے نہیں ہوگی کیونکہ آگے پریشر بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو فیلٹریشن پر بہت دیر تک کے لیے بتایا ہے جو ل غرر لبی بیماری کی وجہ ہوتا ہے جیسے رینال آٹری سٹینوس ہے ڈیابیٹیز ہے یا ہائپرٹینشن ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پھر ہیڈکس ہوتی ہیں نوکچوریا ہوتا ہے رات کو بار رب شاب آتا ہے پولیوریا ہوتا ہے بی این اور کریٹین میں زیادہ ہو جاتی ہیں اگر جی ایف آر ٹوئنٹی فائی پرسنٹ رہ جاتا ہے نورمل کا یہ بھی کام ہو جاتا ہے انیمیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کڈنی ڈیمیج ہوتی ہے کڈنی ڈیمیج ہوتی ہے تو ایریتروپویٹن بناتی ہوتی ہے کڈنی ایریتروپویٹن جو ہے وہ آر بی سی بنانے میں ہلپ کرتی ہے آر بی سی بنانے میں ہلپ نہیں ہوگی تو انیمیا ہو جائے گا اور ویکنس اور فٹی ہوگی ایسے لوگ پیلے پیلے سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بلڈ بھی کام ہو جانا شروع ہو جاتا ہے مطلب ہیموگلوبین کام ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کا ایریتروپویٹن ڈیمیج کی وجہ سے کڈنی ڈیمیج کی وجہ سے ہی ہونا شروع جاتا ہے اور کاؤز کی ہو سکتے ہیں لمبی دیر گلومی افریٹس لے لمبے انفریکشن لے لمبی دیر ڈیمیج ہو لمبے مسئلے ہوں ٹھیک ہے پولیسٹک کڈنی ڈیزیز ہو انٹرسٹیشن افریٹس ہو پائلون افریٹس ہو لمبا لمبا ٹھیک ہی نہ ہو اس کی وجہ سے پھر کرنا کیا پڑتا ہے پھر ان کو ڈیلیسز دینا پڑتا ہے ڈیریسز کی ڈیفنیشن ڈیفنی ملی میٹر سے کام ہو جاتا ہے اس میں جو ہے کرانی نیو فیلیر میں 25% رہ جاتا ہے ناورمال کا اور پھر ڈیمیج کیونکہ اندر ٹھیک ہیں جب کڈنی ایک ایسی چیز ہے کیونکہ اس نے پورے کے پورے جسم کو سنبھالا ہوتا ہے سارے کے سارے اندر ٹاکسن پورے بلڈ سے ٹاکسنز وہ نکال رہا ہوتا ہے تو جب بلڈ کے اندر ٹاکسنز نہیں ہوں گے بلڈ صاف نہیں ہوگا تو پھر نیروڑالجیکل بیٹنس بھی شروع ہو جائے گی کنفیون بھی شروع ہو جائے گی کارڈیویسکلل چیزیں بھی شروع ہو جائیں گی بیپی زیادہ نہ شروع گا ایڈیما ہو گا پیرکارڈائیٹس ہو گا پلمرنی مسئلے شروع ہو جائیں گے جی آئی کے مسئلے شروع ہو جائیں گے بلڈ کے مسئلے شروع ہو جائیں گے سکن خراب ہونی شروع ہو جائے گی مسکلو سکلٹل پرابلنس شروع ہو جائیں گے کیونکہ ساری کی ساری چیزیں کڈنی سے لینکڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے ساری ڈیٹیل کرنے کی ضرورتی ہیں بیونڈ ڈسکوپ او فیور نالجھ پر ناؤں ٹھیک ہے لیکن کرانک نل فیلر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ضرور اپنے مائنڈ میں رکھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد رینل ٹیومرز ہوتے ہیں رینل ٹیومرز کس کس طرح ہوتے ہیں بینائن ہوتے ہیں اڈینوما انجیومائیو لائپوما اور ملگننٹ جس میں رینل سیل کارسنیوم ہو ہوتا ہے ولمز ٹیومر ہوتا ہے ٹرانزیشنل سیل کارسنیومر سکرمی سیل کارسنیومر یہ زیادہ تھا ہے بلیڈر میں ہوتا ہے یہ کڈنی کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے بس یہ یاد رکھے گا اس کے اندر آپ کے کڑنے کی چیزیں صرف یہ ہیں ایکیوٹ رینل فیلیر کے کاؤز کرانک رینل فیلیر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اور اس کے آگے کاؤزز اور اس کی آگے جو اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز میں باقی سسٹم پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے یہ کون کون سی سسٹم پہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے اور سب سے زیادہ امپورنٹ سب سے زیادہ امپورنٹ جو چیز کرنے والی ہے اس کے اندر وہ نفرورٹک اور نفریٹک سنڈروم ہے ٹھیک ہے تھوڑا مجھے اس کو جلدی کرنا پڑا ہے بکاوز پہلے الیکشن میں باقی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی تو ہوفیلی آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا اگر کوئی چیز نہیں سمجھی تو مجھے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے